جوڑے رہیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ کیونکہ آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دنیا بھر کے کچھ گنے جنے اور آخری جانبر جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلے کی کھلے رہ جائیں گی اس سے پہلے ایسے ہی رومانچک ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل پلانٹ ارث انڈیا کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کیا آپ نے کبھی سفید مگر مچ کو دیکھا ہے ظاہر سے بات نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ پرکرتی میں کچھ گنے جنے مگر مچ ہی ایسے ہیں جو پوری طرح سے سفید ہے جی ہاں پوری طرح سے سفید جو کہ مگر مچ کے لئے کسی شراب سے کم نہیں ہے ایسا اس لئے کہ کسی مگر مچ کو اگر شکار کرنا ہوتا ہے تو اسے اپنے شکار کو بینہ اسے پتا چلے چالاکی سے پکڑنا ہوتا ہے اور یہاں ان کا سفید رنگ ان کو پانی میں ویزیبلیٹی پردان کر دیتا ہے اور یہ سفید مگر مچ عام مگر مچ جتنا دیکھ بھی نہیں پاتے ایسے میں یہ ان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے جو قدرت نے ان کو پردان کی ہے مور جو پرکرتی کے خوبصورت پکشیوں کے لسٹ میں ویسے ہی اوپر آتا ہے کیا ہو اگر یہ مور پوری طرح سے سفید ہو لیجے چلے ملواتے ہیں آپ کو سفید مور پر جاتی کے کچھ گنے چنے موروں سے اور مورنیوں سے بھی جن کا کلر پوری طرح سے سفید ہے ان کی آنکھوں کا کلر بلو ہوتا ہے اور ان کی پوری باڈی سفید ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں ان کو بلو پکاکس نام دیا گیا یہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ یہ آخری مور ہمارے بھارت دیش کے ہیں جن کو اچھے انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے تاکہ پریجنن کی پرکریا کے ذریعے یہ مور اپنی پریجاتی کو بڑھا سکے ایک اکٹوبر 1966 کو بینیٹو مین نام کے کسی کسان کا پکڑا ہوا پوری دنیا میں ایک ماتر گوریلا جو پوری طرح سے سفید ہے اس گوریلا کو سنو فلیک نام دیا گیا خبروں کے انصار اس کسان کو اس وقت سنو فلیک گوریلا کا پورا گروپ ملا تھا جس سے صرف اس گوریلا کو چھوڑ کر باقی سارے گوریلا کو اس نے وہی مار دیا جس کے وجہ سے اس گوریلا کا سب سے الگ ہونا چار دن گھر میں رکھنے کے بعد بینیٹو نے اسے باٹا بھیج دیا جہاں اسے جوڑی سیبیٹر نام کے کسی پری میٹالوجسٹ نے خرید لیا جہاں پرکرتی نے اتنے سارے انوکھے جیو بنائے وہی پرکرتی نے سوچا کیوں نہ سفید کچھوے بھی بنا دیے جائے اور بناڑا لے دنیا کے کچھ آخری بچے ہوئے سفید کچھوے ان کی ایبیلیٹی اور ان کے جینیٹک میوٹیشن کو دیکھتے ہوئے ویگیانکوں نے ان کو ایکویریم میں رکھا تاکہ یہ بچے رہیں اور اپنی پرچاتی کو آگے بڑھاتے رہیں کیونکہ اگر یہ نہیں رہے تو ان کا یہیں خاتمہ ہو جائے گا دنیا کی سب سے وجہتر اور آخری شیر کا پریوار جس کے سب ہی نر اور مادہ سفید رنگ کے ہیں یہ شیروں کی کوئی نئی پرچاتی نہیں ہے بلکہ ان کا ایسا ہونے کے پیچھے جینیٹک ڈس آرڈر کا سب سے بڑا ہاتھ ہے لیوسیزم نام کے جینیٹک ڈس آرڈر کا شکار ہوئے ان شیروں کو ایک اچھا وادہ ورن دیا گیا ہے جس میں یہ رہ رہے ہیں تاکہ یہ مرے نہیں بھلے یہ کسی جینیٹک میوٹیشن کا شکار ہوئے ہو لیکن دیکھنے میں یہ پریوار بڑا ہی سندھر دکھتا ہے تو بتائیے جناب پرکرتی کے کچھ گینے جنے اور آخری بچے ہوئے جانور آپ کو کتنے عجیب اور اچھے لگے ہم آپ کے کومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں دوستویں یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر لینا چینل کو اور اس آواز کے پیچھے اگر آپ چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر وزیٹ کیجئے جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی